فری ریڈیکل کی بات کرتے ہیں جی فری ریڈیکل میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا ہمارے پاس number of atoms بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ایٹم بھی ہو سکتا ہے تو چلیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ atom ہو یا پھر ہمارے پاس کیا ہو جی number of atoms ہو بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں 2, 3, 4, 5 بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ quantity ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہونا چاہیے جی odd number of electron ہونے چاہیے odd number of electron سے اب کیا مراد ہے electron کے لیے میں نے یہاں پر چھوٹا سا e لکھ دیا ہے یعنی کہ electron one ہو three ہو three electrons ہو اس کے اندر five electron ہو ایک ایٹم کے پاس یا زیادہ سارے ایٹمز کے پاس یا اس سے زیادہ آپ seven کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے پاس odd number of electron ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی free radical اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے اب جیسے ہائیروزن کا اگر free radical میں بنانا چاہوں تو سب سے پہلے تو ہم اس کا symbol لکھیں گے اور اس کے بعد جو اس کے odd number of electron ہے اس کو ہم right top corner کے اوپر ایک dot سے represent کر دیں گے اب یہ dot لکھنے کا مقصد کیا ہے جی اس کو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں یہ آپ کو کیا شو کر رہا ہے یہ electron کو شو کر رہا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس ایک electron ہے چلیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ formation کیسے ہوتی ہے اس کی یعنی کہ free radical آخر بنے گا کیسے تو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک molecule آپ لیتے ہیں ہائیروزن کا جیسے میں اگر لکھوں کہ H2 میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ H2 molecule ہم نے لے لیا اور اس کی اگر ہم یہ کہیں کہ کس طرح سے bond ہوا وہ ہوتا ہے یعنی کہ دو ہائیروزن کے ایٹم جو ہے آپ اس میں کس طرح سے bond ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہم بنا لیتے ہیں آپ نے یہاں پر ایک H لکھا اس کے پاس ایک الیکٹرون ہے اپنا اسی طرح سے یہاں پر ہم ایک H لکھتے ہیں اور اس کے پاس اپنا الیکٹرون ہے تو یہ الیکٹرون آپس میں کیا کریں گے شیرنگ کر لیں گے یعنی کہ یہ والا الیکٹرون ہائیروزن کا اپنے آربٹ میں بھی ریولف کرے گا اور کچھ دیر کے لیے اس ہائیروزن کے ایٹم میں بھی آ جائے گا اور ریولف کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا ہے bond اور bond کا مطلب کیا ہوتا ہے دو الیکٹرون تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ bond is equal to کتنے الیکٹرون جی two electrons تو یہاں پر ہم نے یہ mention کر دیا اب ہوگا کیا کہ یہ ہائیروزن ایٹم سوری ہائیروزن کا مولیکیول جو ہے یہ بریک کرے گا یعنی کہ اس اپنے bond کو بریک کرے گا اور کس طرح سے بریک کرے گا جی درمیان سے بریک کرے گا اور ایک الیکٹرون اس ہائیروزن کے پاس آ جائے گا اور ایک الیکٹرون اس ہائیروزن کے پاس تو یہاں پر ہم show کر دیتے ہیں کہ یہی والا الیکٹرون جو تھا وہ اس والے ہائیروزن کے پاس چلا جائے اور یہی یہ والا الیکٹرون جو تھا وہ اس والے ہائیروزن کے پاس آ جائے اب یہ خود با خود تو نہیں ہو سکتا کہ ہائیروزن مولیکیول ہم نے لیا اور جی وہ خود با خود جو ہے وہ cleave ہو کے یا ٹوٹ کے اس کا bond جو ہے درمیان سے ٹوٹ جائے گا اور وہ ریڈیکل میں کنورٹ ہو جائے گا یہاں پر ہمیں sun light دینا پڑے گی تو یہاں پر ہمیں کوئی apply کرنا پڑتی ہے condition جس طرح ہم یہاں پر apply کریں میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں sun light تاکہ ہم یاد رہے اور یہاں پر کیا ہوگا دو ایچ ریڈیکل بن جائیں گے ایچ ریڈیکل ایک یہاں پر ہم نے show کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایچ ریڈیکل بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کتنے ایک مولیکیول کے اندر ہم آئیروڈن کے دو ایٹم لے رہے ہوتے ہیں تو ریڈیکل بھی آپ کے پاس کتنے بن جائیں گے جی دو اب اس ایچ ریڈیکل کو دیکھتے ہیں ہم کیا ہے اس کے پاس odd number of electron ہے یعنی کہ یہاں پر ایک dot کا مطلب یہ ہے جو آپ کو یہ dot نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے one electron تو یہاں پر یہ ہماری condition fulfill ہو رہی ہے یہ free radical ہے اسی طرح سے اگر ہم اس والے کو دیکھیں تو اگین اس کا یہ جو ایک dot ہے وہ کیا represent کر رہا ہے یہ جو اندر ہم نے yellow color کا بنایا ہے یہ one electron ہے جی اور یہ کیا ہے ہمارے پاس hydrogen کا free radical تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئے اس کے علاوہ sun light دینے کے علاوہ ہمیں اور condition کیا دینی پڑتی ہے جی وہ ہوتی ہے ہم heat اگر apply کر دیں heat بہت زیادہ amount میں apply کریں گے تو ابھی آپ کی کیا ہوگی bond جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا جیسے ہم لیتے ہیں chlorine کا یہاں پر example لے لیتے ہیں chlorine gas کی cl2 molecule لے لیا ہم نے ٹھیک ہے اب cl2 molecule کیا ہوگا جی یہ بھی again کیا ہوگا اس کے پاس اس نے bond بنایا ہوا ہے اس والے chlorine کے ساتھ اور اس chlorine نے بنایا ہوا ہے bond اس والے کے ساتھ اب bond ہمیشہ ان کے درمیان جو بنتا ہے جس طرح ہم نے بات کی تھی valency میں کہ carbon سے آگے والے جو elements ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے اندر octet rule apply ہو رہا ہوتا ہے اور octet rule کو ہی follow کرتے ہوئے وہ اپنا bond بناتے ہیں یعنی کہ ان کی combining power ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے fulfill کرتے ہیں کہ ان کے آخری والے shell میں 8 electron ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس والے chlorine کے پاس بھی کیا ہوں گے 8 electron ہوں گے اور اس والے chlorine کے پاس بھی کیا ہوں گے 8 electron اور اس bond کا مطلب کیا تھا جی ہم show کر رہے ہوتے ہیں ایک electron یعنی کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا یہ والا ایک electron جو اس کے پاس آ رہا ہے اور یہ والا electron جو اس کے orbit میں revolve کر رہا ہے تو یہ ان کے کتنے کتنے electron کو پورا کر رہا ہے جی 8-8 electron اور ان کا octage جو ہے وہ complete ہو رہا ہے لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں جی جب ہم اس کو heat کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس یہاں سے cleave ہو جائے گا cleave ہونے سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ 8 electron ہیں تو اب یہ فردر کسی سے react نہیں کریں گے یہ ہم نے کیا بنایا جی parent molecule جس سے آگے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب کیا ہوگا جیسے ہی ہم نے heat apply کی یا ہم نے sunlight ہی دوبارہ سے دے دی یا heat دی تو کیا ہوگا جی یہ ہمارے پاس bond break ہو جائے گا یہ جو chlorine اور chlorine کا bond بناوا ہے یہ homolytic breakage اس میں آ جائے گی homolytic میں نے یہاں پر term استعمال کیے چلیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ اس کے درمیان کیا ہو رہی ہے اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں homolytic homolytic کا مطلب ہوتا ہے equally برابر ٹھیک ہے اور clevage یا breakage کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹنا کسی چیز کا تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں breakage اور یہ bond اس کا ٹوٹ گیا اور اس میں یہی ہوگا کہ ایک electron chlorine والا یہاں چلا جائے گا اور اس bond کا ایک electron اس chlorine کے پاس چلا جائے گا اور یہ کیا بن جائیں گے آپ کے پاس دو chlorine کے free radical بن جائیں گے تو یہاں پر یہ ہم نے mention کر دیا کہ دو ہمارے پاس chlorine کے free radical بن گئے اب ایک ایک electron ان کا جوہا وہ کم ہو گیا ہے پہلے اس bond کی وجہ سے اس کے chlorine کے 8 electron تھے اور اسی bond کی وجہ سے اس والے chlorine کے 8 electron تھے لیکن جب ہم نے ان کو separate کر دیا تو اب ان کے پاس کتنے رہ گئے گئے جی 7 electron اس کے پاس بھی اور اس کے پاس بھی کتنے electron رہ گئے گئے جی 7 electron تو اب اس کو octet اپنا complete کرنے کی ضرورت پڑے گی اور جس کی وجہ سے یہ جو ہوں گے chlorine free radical یہ والا بھی اور یہ والا بھی یہ کیا ہو جائیں گے جی more reactive ہو جائیں گے تو یہ بات ہم نے یہاں سے دیکھ لی کہ آپ کے پاس جو free radical ہوتے ہیں وہ more reactive کیوں ہوتے ہیں اپنے parent والے molecule سے ہم کہتے ہیں cl2 جو تھا اس کو کسی کے ساتھ combine ہونے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی تھی کیونکہ اس کا octet complete تھا لیکن جو chlorine آپ کے پاس radical آ جاتا ہے free radical وہ more reactive کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا octet complete نہیں ہوتا ان کے پاس 7 electron ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کی formation دیکھ لی اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت سارے free radical دیکھ سکتے ہیں جیسے oxygen کا free radical ہم نے اگر show کرنا ہو تو ہم اس طرح سے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نے methane methyl کا CH3 کا اگر ہم نے free radical show کرنا ہو تو ہم یوں کر کے بتا سکتے ہیں تو یہ دو examples ہم نے لے لیں free radical کی تو یہاں سے ہمیں سمجھ آگے کہ free radical کیسے بنتا ہے اور اس کو ہم show کیسے کرتے ہیں اس کو represent کیسے molecule اور اس کی types کے بارے میں بات کرتے ہیں چلیں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ molecule ہوتا کیا ہے جب دو یا دو سے زیادہ atom کیا ہوتے ہیں جی chemically combine کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمارے پاس molecule بن گیا تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں two اور more atoms جب آپس میں کیا ہوں گے chemically combine کر جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس molecule بنا دیتا ہے جیسے ہم example اس کی لے سکتے ہیں hydrogen molecule کی ٹھیک ہے H2 جو ہم کہتے ہیں جی وہ hydrogen gas کا molecule ہے اور اسی طرح سے جو ہم H2O لکھتے ہیں water وہ بھی کیا ہے molecule ہے اب وہ ان دونوں میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ ہمارے پاس hydrogen ایک یہاں پر ہوتا ہے H2 کے molecule میں اور ایک یہاں پر ہوتا ہے اب chemical combine ہونے کا مطلب کیا ہے جی یہ ہم سمجھ لیتے ہیں ایک bond کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس والے hydrogen کا electron ہے اور اس والے hydrogen کا electron جو ہے وہ یہاں پر اب کیا ہوتا ہے کہ یہ والا electron جو اس والے hydrogen کا تھا وہ یہاں بھی revolve کر رہا ہے اور وہ شیئر ہو جاتا ہے اس والے hydrogen کے ساتھ تو ان کے درمیان میں ایک relationship بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں bond اور اس کو chemical combination بھی کہتے ہیں کہ chemical یہ combine ہوں گے دونوں اب ایک bond کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں کیا بناتا ہے bond بناتا ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ molecule جو بنتا ہے تو وہ کیوں بنتا ہے وہ valency satisfy کرنے کے لیے بنتا ہے اور stable ہونے کے لیے بنتا ہے جب ایک molecule بن جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی وہ stable ہو جاتا ہے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کہ molecule جو ہوتے ہیں وہ stable ہوتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر hydrogen کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی valency کیا تھی یعنی کہ اس کو اس کی combining power کیا تھی one تھی یعنی کہ اس کو ایک اور electron چاہیے تھا اور یہ صرف ورصف one electron کے ساتھ combine کر یا ایک bond بنا کے اور کیا ہو جاتا جی stable ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ H2 کا جو molecule ہے وہ کیا ہے جی وہ ہمارے پاس stable ہے اور وہ اس کے بعد کسی کے ساتھ اور کے ساتھ combine نہیں کرتا تو یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ H2 جو ہے وہ کیا ہے stable molecule ہے اچھا اب ہم اس کی types کی بات کرتے ہیں جی جو ہمارے پاس types آ جائیں گی کون کون سی ہوتی ہیں ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ number of atom کے حساب سے ہم اس کی types دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہاں پر لکھ دیتے ہیں number of atoms number of atoms کے حساب سے یعنی کہ ایک ہے atom اس کے اندر دو ہیں تین ہیں کتنے ہیں number of atoms کے حساب سے ہم دیکھ لیں گے depending کہ کس طرح سے بند رہا ہے اور دوسری ہم دیکھ لیں گے جی اس کی کہ types of atoms اس میں کون کون سے ہیں یعنی کہ کون کون سے atom اس میں موجود ہیں تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں types of atom کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ایک ہماری آ جائے گی type آ جائے گی type of molecule اور ایک یہ آ جائے گی تو یہ دو طرح کی ہماری type ہیں چلے ہم number of atom کی اگر بات کرتے ہیں تو جس کے اندر ایک atom موجود ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی monotomic mono کا مطلب ہوتا ہے one ٹھیک ہے اور atomic یعنی کہ جس کے اندر ایک atom ہوگا molecule کو اس کو ہم کہتے ہیں monotomic molecule اس میں example ہم کیا لے لیتے ہیں چلے mono کے ساتھ میں یہاں one لکھ دیتے ہیں one atom ہم لکھ دیتے ہیں جس کے اندر one atom ہوں گے تو یہ ہم نے پہلی اس کی type پڑھ لی اور اس میں کون سا molecule آ جائے گا ہمارے پاس helium آ جائے گا جو ہوا میں ہماری ایک gas ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں neon بھی ایک gas ہوتی ہے جو one atom پر یہ consist کر رہے ہوتے ہیں اور یہ example ہے monotomic اس کے بعد جو ہم example لیں گے وہ جی ہے type میں جو آ جائے گا وہ ہے جی diatomic اب diatomic جو ہے نام کیا ہے یعنی کہ دو اور atomic یعنی کہ اس میں atom کتنے ہیں تو یہ وہ والے molecule ہوتا ہے جس کے اندر دو atom کسی بھی element کے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جیسے اس میں example چلے ہم لے لیتے ہیں چلے میں side پہ یہاں پر لکھ دیتی ہوں کہ اس کے اندر کتنے ہوں گے جی two atoms ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں example کیا آ جائے گی چلے ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اس میں example آ جائے گی آپ کی H2 کی hydrogen gas جو ہے جو ہماری environment میں موجود ہوتی ہے اسی طرح سے O2 gas ہے اسی طرح سے N2 gas ہے یہ example ہماری diatomic میں آ جائیں گی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کونسی آپ کی آ جائے گی types وہ ہوگی جی جس میں molecule ٹھیک ہے یعنی کہ ایسا molecule ہوگا جس میں 3 atom موجود ہوں گے چلے ہم یہاں لکھ دیتے نیچے 3 atoms اور کونسا example یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک تو molecule آ جائے گا ہماری پاس H2O اب دیکھیں 2 hydrogen ہے اور 1 oxygen ہے تو 3 ہو گئے اسی طرح سے carbon dioxide 2 oxygen ہے 1 carbon ہے تو یہ examples ہوگی triatomic اس کے بعد اگر ایسا ہو کہ وہ 3 سے زیادہ ہو جائیں ہمارے پاس atoms تو اس کو ہم کہتے ہیں polyatomic poly mean بہت سارے اور atomic mean atom تو poly کا مطلب کیا ہے بہت سارے اور اس میں atom موجود ہوں گے اور یہ ہمارا molecule بنے گا اور اس میں کیا ہوتے ہیں example جو آ جائے گی آپ کے پاس sulfuric acid کی ہم example لے لیتے ہیں جو types of atom کی ہم نے بات کی تھی molecule کی دوسری type میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ types of atom کے حساب سے جو ہم لیں گے کہ وہ کس کی اوپر depend کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کس کس طرح کی atom موجود ہیں تو یہ آگے سے فردر دو ہم اس کی classes کر دیتے ہیں جی ایک ہوتا ہے homo atomic اور ایک ہوتا ہے heterotomic homo atomic جو ہے homo کا مطلب ہوتا ہے same اور atomic mean اس میں same atom ہوں گے ہم یہی سے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے جسے جس میں same atom آ رہے ہیں oxygen کا molecule hydrogen 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 کا اگر میں molecule لکھتی ہوں تو اس میں دو atom ہوتے ہیں جی hydrogen کے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ homo atomic ہے اس طرح سے اگر میں oxygen کا لکھوں تو اس میں دو atom موجود ہوتے جی oxygen کی اب اس میں کوئی تیسرا فرق atom تو ہے نہیں جو ان سے مختلف ہو تو same atom جب موجود ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کی کون سی type ہے جی وہ homo atomic molecule بن جاتا ہے same atom یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں چلیں اس کی requirement کہ same atom ہونے چاہیے اچھا ہیٹرو atomic کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہم ہیٹرو atomic کی بات کرتے ہیں ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے مختلف اور atomic mean atom اس کے اندر کیا آ جائیں گے مختلف atom آ جائیں گے تو اگزامپل ہم کس کی لے سکتے ہیں جی ووٹر کی لے سکتے ہیں اور carbon dioxide کی جس طرح ان میں مختلف atom آ رہے ہیں H2O دو hydrogen ہے اور ایک کیا ہے oxygen ہے تو ہم چلیں اس کا اگر یوں کر کے لکھ دیں H اور پھر اس طرح سے H اور oxygen کے ساتھ تو یہ کیا ہے جی مختلف atom آ رہے ہیں تو citrotomic کی اور یہاں پر ہم نے دیکھ لی تھی example کس کی H2 کی molecule کی اور اسی طرح سے O2 molecule کی جو ہمارے پاس کیا تھے homotomic تھے تو یہ تھی ہمارے پاس types of molecule اور molecule کیا ہوتا ہے اس کے